بلاخر آیاز صادق کے خلاف اسلامباد کے تھانا سہالہ پولیس ٹیشن سہالہ میں ایک اپلیکیشن دی گئی ہے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے یہ اپلیکیشن جس شہری کی جانب سے دی گئی ہے آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سوہیب شبیر ان کا نمبر اور آئیڈی کارڈ نمبر میں ہائٹ کر رہا ہوں باقی اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایف ای آر غداری کی درج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر ایف ای آر درج ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا تیسرا اس میں ہم نے فیکٹ دیکھنا ہوگا کہ جس بندے نے درخواست دی ہے اس کے اوپر پہلے کسی قسم کا کوئی مقدمہ تو نہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے نواز شریف نے گجرہ والے میں جو تقریر کی اس تقریر کے خلاف لاہور کے ایک تھانہ شادرہ میں درخواست دی گئی اور درخواست جس شخص کی جانب سے دی گئی وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھا پھر پی ٹی آئی میں آیا اور اس کے اوپر متعدد قتل ڈکیتی اقدام قتل قبضے کے مقدمات تھے منشیات کے مقدمات بھی تھے اس کے اوپر پھر کیپٹن سفزر کو کراچی میں گرفتار کیا گیا اس جس شہری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اس کے خلاف بھی کئی مقدمات تھے اب ہم نے دعا کرنی ہے اللہ کرے جس شخص نے یہ صحیب شبیر صاحب نے جو درخواست دی ہے اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اپوزیشن کو پھر موقع مل جائے گا اور میڈیا کو بھی موقع مل جائے گا کیونکہ پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کے انکرز میں نواز شریف کی ایک بہت بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور ابھی بھی کرتے رہتے ہیں انویسمنٹ وہاں پر تو وہ سارے ان کو بچائیں گے کسی بھی سورج جو ہے ڈیفینڈ کریں گے اب آپ نے دیکھنا ہے میڈیا پر نظر رکھنی ہے کل سے جو پاکستان کے تمام بڑے نیوز چینلز ہیں بڑے انکرز ہیں کہ وہ کس طرح سے ایاس صادق کو بچا لیں گے چوتھی اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایاس صادق کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی ان کو گریفتار نہیں کیا جاتا جس قسم کا انہوں نے ایکٹ کیا فیل کیا میں نے اس کے اوپر تین تفصیلی ویڈیو بنائی ہے ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر دیکھ لیں تینوں ویڈیوز کا تو اگر ایاس صادق کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن قانونی طور پر نہیں لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کل کو کوئی بھی اس قسم کی بات کر سکتا ہے اب آیاس صادق نے کیا بات کی ہے ڈیٹیلز تو ڈسکرپشن میں موجود ہے انہوں نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر پی ٹی وی نیشنل جو ہمارا نیشنل نیوز چینل سے اس پہ ریکارڈنگ چل رہی تھی اس نے کہا کہ جناب جب ابھی نندن کو گریفتار کیا گیا تھا تو ان دنوں میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس پہ عمران خان نہیں تھے جبکہ آرمی چیف موجود تھے اور میں نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا ان کی ٹانگیں کام پر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ابھی نندن کو واپس نہیں بھیجا تو ہندوستان ہمیں پر نو بجے حملہ کر دے گا اور اسی در سے ہم نے ابھی نندن کو واپس بھیج دیا ایک بہت بڑا الزام ہے پاکستان کی بہت بڑی وکٹری تھی دو جہاز گرائے ایک پائلٹ کو گرفتار کیا پھر اس کو واپس بھیجا دنیا نے دیکھا اور انڈین میڈیا کا مزاق بنایا گیا ان دنوں میں انڈیا نے خود اپنی ہار تسلیم کر لی لیکن آیاز صادق نے کہا کہ نہیں بھئی ہم نہیں ہارے ہم جیتے نہیں تھے بلکہ ہارے تھے ہم کمزور تھے ہم پر مودی کا پریشر تھا تو اتنا ایک اس قسم کا گھڑیا بیان ایک گرداری کے مرتقب ہونے کا بیان اگر آیاز صادق کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہ جو غداری کا جو ایکٹ ہے یہ قانون ہے اس کو مکمل طور پر آئین سے نکال کر پھینک دیا جائے یا پھر یہ غداری نہیں ہے کل کو کوئی بھی اس قسم کی یا اس سے بڑھ کر بھی بات کرتا ہے تو اس کو اب غداری تسلیم مت کریں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے پریس کامفرنس کی بہت سولیڈ قسم کی پریس کامفرنس تھی اس پر بھی میں نے ریاکشن دیا ہے میں نے اپنا تفصیلی ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اب آگے دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا اپ ڈیٹ آتی ہے کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی تو سمپل اس کا مطلب یہی ہو کل کو کوئی بھی اٹھ کر یہ حرکت کر سکتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا ہاں شرط اس کے لئے لازم ہے کہ اس کا پاورفل ہونا یا کمزور ہونا ضروری ہے عیاض صادق چونکہ سابق سپیکر قومی اسمبلی ہے نواز شریف کے بہت قریب ہے تین مرتبہ اقتدار میں رہ چکے ہیں تو عام آدمی اگر ایسی ارکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اگر ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات